ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہرہ وقت ہو گیا خبرنامے کا خبرنامہ شروع کرنے سے پہلے بیکنے ہیڈ لائنز حضب اختلاف لیڈر راہو الگانی منی پور دورے پر فساد متاثرین سے کی ملاقات ڈھارکنٹ کے سی ایم ہیمن سورے نے حاصل کیا اعتماد کا ووٹ شیہتر میں سے پیتالی سرکان نے حکومت کی حمایت میں دیا وہ نی ٹی اے یوجی معاملے میں سپریم پورٹ نے کیسنوائی ان ٹی اے مرکزی حکومت اور سی بی آئی کو حل اپنامہ داخل کرنے کی دیہ دائی بیار میں بجلی گرنے کے سبب بارہ لوگوں کی موز سی ایموں نے دی اطلاع اور مظلوم فلسطینیوں پر آشیانے کا مسئلہ درپیش اسرائیل نے متعدد علاقے خالی کرنے کے احکامات چاری کیے پاوریس کے رکنے پارلیمنٹ اور لوگ سبا میں حضب اطلاع کے لیڈر راہو الگانی منی پور کے دورے پر ہیں انہوں نے وہاں فساد کے متاثرین سے ملاقات کی ہے راول گاندین نے چوس چاندپور کے توئی بھونگ اور بشنوپور میں ایک راہت کیمپ میں لوگوں سے ملاقات کی ہے جارکرن اسیملی میں ہیمن سورین حکومت نے اعتماد کی تحریک پیش کی اور اعتماد کا بوٹ حاصل کر لیا چھیہتر ارکان میں سے پینتالیس ارکان نے حکومت کی حمایت میں بوٹ دیا جبکہ حکومت کی موجودہ تعداد کی مطابق اکثریت کے لیے کم از کم انچالیس بوٹ کی ضرورت تھی وزیرالہ ہیمن سورین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم لوگوں نے اعتماد کی تحریک آئیوان میں رکھی اور سارے حالات آپ کے سامنے ہیں جارکرن کابینہ میں بھی توسیق کی گئی ہے کاؤنگریس کے لیڈر ڈاکٹر رامیشور اراؤن نے حلپ اٹھایا ہے کہ میں پیر دوارہ سہ پیر سدن کا پورا گاروائی آپ کے سامن چواہ کہ آج ہم لوگوں نے یہ پرستہو سدن میں رکھا تھے اس پرستاؤں پر ستہ بیوہ اور ستہ پکی اور عبت کی قیمتی بھی آپ کے سامنے ہیں اور مجھے لگتا ہے سمیدانک پرکریہوں کو ہم لوگوں نے آج دوہزار انیس سے لگاتار اپنی مجھے لگتا ہے اور سمیدانک پرکریہوں کو ہم لوگوں نے آج پھر سے ستہ پچ کے بیٹ جوٹتا اور مجھگوٹی کا پرچے آپ سب لوگوں کو دیکھنے کو ملا میں اپنی اور سے جدان سفاد دکھ اور ستہ پک کے سب ہی مانے سدسوں کو دھنے واد دیتا ہوں 36 گھن کے رائپورز میں سابق وزیرالہ بھوپیش بھگیل اور کانگریس کے ریاستی صدر دیپک بیج بھوپیش بھگیل نے احتجاجی مظاہرہ کیا کانگریس نے احتجاج بجلی بل میں اضافے کے خلاف کیا ہے کانگریس کے سب ہی لیڈران اور کارکنان نے لار ٹین لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا بھوپیش بھگیل نے کہا کہ آدھے ہندوستان کو 36 گھر سے کوئلی کی سپلائی ہوتی ہے لیکن 36 گھر میں ہی بجلی کٹ ہوتی ہو رہی ہے یہاں بجلی کے بل آس پاس کی ریاستوں سے زیادہ ہے بجلی کی سپلائی ہوتی ہے لیکن 36 گھر میں بجلی کٹ ہوتی ہو رہی ہے اور بجلی بل آس پاس کے راجیوں سے زیادہ ہے تو دورہ مار 36 گھر کے جنتہ کو عام جنتہ کو چاہے کسان ہو چاہے گھرے لو بھوکتہ ہو چاہے بیعپاری ہو چاہے ادیوک پتی ہو بجلی کٹ ہوتی سے سب پرسان ہے اور بجلی بل سات میں نے بھلے کہنے کا آٹھ پرسنٹ بڑھا ہے لیکن بجلی جو بل ہے وہ ڈیڑھ گناہ آ رہا ہے اور کٹ ہوتی الگ سے ہے مطبع یہ ہے بیجلی گھل اور میٹر چالو یہ ایسی تھی اس پردیس میں سرکار کو اس کا سنگیان ملنے چاہے کہ عام جنتہ کا مددہ ہے اور اس کے بعد بھی نہیں لے دی تو بڑا پرسان کریں گے ڈلی کے وزیر سہت سورہ بھاردواج نے ڈلی سرکار کے سبھی اسپطالوں کے ایم ڈی اور ایم اس کے ساتھ میٹنگ کی اور ڈینگو اور ویکٹر جیسی بیماریوں سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا نیٹ یو جی دو ہزار چوبیس امتحان میں لاپروائی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے سنوائی کی سپریم کورٹ نے انٹی اے مرکزی حکومت اور سوی بی آئی کو ہدایت دی ہے کہ دس جولائی کو شام پانچ بجے تک حلف نامہ داخل کریں سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سماعت یہ گیارہ جولائی کے لیے ملتوی کی سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران کہا کہ ایک بات تو صاف ہے کہ سوال نامہ لیکھ ہوا ہے سپریم کورٹ نے انٹی اے سے ان امیدواروں کی پہچان کرنے کو کہا ہے جنہوں نے نیٹ یو جی پیپر لیک سے فائدہ کو اٹھایا ہے سپریم کورٹ نے انٹی اے سے ان مرکز اور شہروں کی پہچان کرنے کی بہدائیت دی ہے جہاں پیپر لیک ہوا تھا اپنی کورٹ نے بلکل کورٹ نے ہیرنگ کیوں درانیسی اس کو مانا کی اس میں تو کہیں کوئی دورائی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیپر لیک نہیں ہوا ہے اس پر union of india کے طرف سے تھوڑا اتراز تھا پر کورٹ نے کہا کہ یہ تو well known fact ہے کہ جو پیپر لیک ہوا ہے اور اگر پیپر لیک ہوا ہے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا effect کہاں تک مہچا گیا ہے کیا دوبارہ retest کی ضرورت ہے یا کچھ بچوں کا اگر identify کر پائے تو کچھ لوگوں کا ایک limited level پر test کرائے جا سکے سپریم کورٹ نے بہت سارے سوال اٹھا ہے اس سوالوں کو مردی نجے لگتے ہیں آپ کا کیا امید ہے اب سپریم کورٹ سے کیا ہو سکتے ہو کیا امید کچھ امید ہے نہیں ابھی تو جب تک یہ سارا ڈاٹا نہ آ جائے کیونکہ کورٹ ابھی یہ ساری چیزیں جاننا چاہ رہا ہے کہ کیا کیا issues ہیں کیا investigation ہوئی ہے کب پیپر لیک ہوا ہے اس پیپر لیک میں وہ پیپر لیک کتنے بڑے پیمانے پر فیالا ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی کوٹ فردر اپنا کوئیکشن دے گی پیپر لیک نہیں پروف ہو سکتا cgi صاحب یا cgi bench کافی کنونس تھے اس بات سے کہ پیپر لیک تو ہوا ہے بکوز اتنی ساری noise اتنی سارا ف آئی آر میں چیزیں ہیں اب وہ یہ determine کرنا چاہتے ہیں کس extent تک پیپر لیک ہوا ہے کیا وہ limited بچوں میں گیا ہے یا وہ بہت سارا جیسے آج کے technology کہے جاتھ انہوں نے یہ بھی بولا کیا تکنالوجی کی help اس سے پیپر کافی بچوں میں لیک ہو گیا اب وہ یہ determine کرنا چاہتے ہیں کہ رینیٹ کی کوئی کی ڈیمانڈ تھی کافی لوگوں کی کافی جارے پیٹیشنلز کی رینیٹ کی ڈیمانڈ تھی تو اس میں وہ یہ determine کرنا چاہ رہے تھے cgi کی رینیٹ کن بچوں کا ہونا چاہیے کیا limited بچوں میں پیپر لیک ہے یا بہت زیادہ بچوں میں لیک ہے کیونکہ وہ بار بار انہوں نے ایمیسائز بھی کیا کی 24 لاکھ بچوں کی زندگی کا سوال ہے اور اتنی جارے بچوں کا ایک ساتھ رینیٹ کرانا logistically possible نہیں ہے practically possible نہیں ہے سارے بچوں کا mental status کیا ہوگا پھر سے تیاری کر پائے نہیں تو اور اور ابھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے time دیا ہے کہ ہمیں timeline بتائیے کی پیپر کب آپ بناتے ہیں کون سی committee بناتی ہے دو sets of paper کیسے بنتے ہیں date کب وہ جاتے ہیں پریس میں کس پریس میں جاتے ہیں اس کا نام نہیں بتائی اگلے سال وہاں بھی لگ جائے گی پھر وہاں سے paper واپس کیا ڈیلی ہی آتا ہے یا centers پہ جاتا ہے centers پہ کیسے جاتا ہے وہاں سے banks پہ کیسے جاتا ہے states میں پھر وہاں سے center پہ پوری chain of custody جو paper کی ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے تاکہ ہم determine یہ کر پائیں کہ paper league جو ہوا ہے کیا وہ morning میں ہوا تھا پانچ میں کے اگر morning میں ہوا ہے تو کس time میں ہوا ہے کتنے time پہلے ہوا ہے paper سے اگر بہت کم time پہلے ہوا ہے تو chances کم ہے کہ spread ہوا ہوگا اور اگر تھوڑا زیادہ پہلے ہوا ہے تو chances زیادہ spread ہوا ہوگا اور انہیں یہ conclusive proof یہ ہی چاہیے کہ paper کتنے بچوں میں leak ہوا ہے باقی ایک اور چیز بڑی اچھی بولی جو demand ہم سب بھی بہت time سے کر رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے data کی ایک بار analytics کی audit word تو use نہیں کیا انہوں نے کہا آپ data analytics پورا چیک کریے اور اس میں irregularities دھوڑیے کہیں نہ کہیں ایسے آپ کو parameters red flag مل جائیں گے اپنے data کے اندر کی ایسا ہو کہ 700 کے اوپر جو number ہے وہاں پہ number of students یا percentile of students last year سے اسی year جیادہ بڑھا ہو جو کہ actually ہے اس طرح کی چیز انہوں نے کہا کہ آپ determine کر کے دیکھئے کہ آپ data کے اندر کیا red flags دیکھ ساری چیزیں submit کریں پھر thursday سنوائی کریں اور ایسا لگا کہ سی جائی صاحب نے کافی بچوں کی بات سنی سپرین کوٹ نے بھی چیز جسٹس کے بات ہمیں ہر چیز جو ہے وہ پیپر کب لکھ ہوا پیپر لکھ ہونے کا نیچر کھا کہ کھا لکھ ہوا کس طرح سے لکھ ہوا یہ تمام بات ہیں اس کے علاوہ سپرین کوٹ نے بھی اپنے آرڈر میں لکھوائے کہ جو لنگن ہوا ہے وہ سسٹیمیٹک طریقے سے ہوا ٹیسٹ مددہ بھی کافی دیر چرچہ ہوئی ہے سب مددوں کو دو گھنٹے تک ڈیٹیل میں سنا گیا ہے بیہار کا مددہ بھی سنا گیا ہے گریس نمبر کا مددہ سنا گیا چھے بچے ساتھ سو بیس 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 سنا گیا ہے تو ہاں 24 لاکھ بچوں کے زندگی ہیں کتنے بینیفیش ریز تھے کتنے لوگ کو فائدہ ہوا ہے اگر یہ 12 45 ہے تو اس کے لئے پوری بچوں کو اف اف نہیں کر سکتے ملک مختلف ریاستوں میں موسیلہ دھار باریش ہو رہی ہے اتراخن میں باریش کی وجہ سے حالات پیدا ہو گئے دیرادون کے کئی حصوں میں تیز باریش ہو دیرادون سے اس ڈی آر ایف کمانڈنٹ مانکان تمشہ نے بتایا کہ چمپاوت اور ادھم سنگ نگر میں آبی سطح کافی بڑھ گئی ہے کچھ لوگ فس گئے ہیں اس ڈی آر ایف کے ذریعہ 200 سے 250 لوگوں کو نکالا گیا ہے کچھ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر فس ہو ہے جل اسطر بہت بڑھ گیا ہے جس کے کارن سے کچھ ایریا میں پانی بہت بڑھ گیا اور کچھ پریوار پھنس گئے تو رات سے ہی اس میں ابھیان چل رہا ہے جس میں ایس ڈی آر ایف کی ٹی ای 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 فسے ہوئے ہیں جو اپنے گھروں کے چھت پر ہیں ان کو بھی نکال لنے کا پریاز کیا جا رہا سر کتنی ٹی میں ٹوٹل لگی جل استر کا اس طرح سے اوپر نہیں آیا ہے جس کے قرآن ابھی یہاں کوئی سمسیہ نہیں ہے موسم بیباغ نے آگے کوئی بھی alert جاری کر آیا تو اس کو لے کر کتنی تیاری از جی رکھی ہے ابھی اور ٹیم جو گڑوال کی کچھ ٹیم تیم اور کچھ ٹیم جو ریزرگ ٹیم تھی وہ بھی کماؤ میں بھیجی جا رہی ہے اور کماؤ میں ہماری اچھے تیاری ہے اور موسم بیباغ سے بھی لگاتار سمپرک سادھے ہوئے ہیں کہ ورشا کا اسطر کتنا رہے آسام میں بہت زیادہ بارش کے وجہ سے پریشانیوں کا سامنا بارش کے بجے سے کانجی رنگا نیشنل پارک میں بار جیسے حالات ہیں کانجی رنگا نیشنل پارک کے ڈی ارون پگنیش نے بتایا ہے کہ پھلال کانجی رنگا میں سیلاب کی حالت میں بہتری ہی ہم نے 97 جانوروں کو بچائے ساتھ ہی 130 جانوروں کی سیل 5 ڈی 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 economy انسیر کہ انمویس ہیں انسیف کنٹشن تازہ خبر کے مطابق اسرائیل نے متعدد علاقوں کو بخالی کرنے کے حقامات چاری کیے ہیں جس کے بعد غزہ میں پناہ کے متلاشی خاندان نقل مکانی پر مشبور ہیں اور محفوظ مقامات تلاش کر رہے ہیں تو ناظرین آج کے خبر نامیں بس اتنا ہی دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہیے چوبیس گھنٹے کا اردون نیف چینل عالم سہر سہرہ پناہ